لندن کے علاقے ساؤتھ آل میں سابق ایم پی اے پنجاب چادری شیر کوٹلا کے اعزاز میں پروکار اشائیہ دیا گیا جس میں سابق صوبائی وزیر پنجاب رانہ آرشد اور سینیٹر میں حال حاشبی نے خصوصی شرکت کی اشائیہ میں نظامت کے فرائض مسلم لیگ نون کے سیکرٹری انفرمیشن اقبال سندھو نے ادا کیے لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی بیورو چیف یوکے غلام حسین اوان کی ریپورٹ لندن کے علاقے ساؤتھ آل میں سابق ایم پی اے پنجاب چادری شبیر کوٹلا کے اعزاز میں پروکار اشائیہ کا اعتمام نون لیگ پرطانیہ لیگل ونگ کے صدر انصر محمود کی جانب سے کیا گیا جس میں سابق منیسٹر رانہ آرشد اور سینیٹر نہا لاشمی نے خصوصی شرکت کی لیگی رانوات چودری شکور اقبال سندھو شکور خان میاں سلیم اور انجم چودری سمیت دیگر عام شکسیار نے بھی شرکت کی نظامت کے فرائض مسلم لیگ نون کے سیکٹری انفارمیشن اقبال سندھو نے ادا کیے اور کہا کہ نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکتا اور ایسا کرنے والے ملک کے ترقی کے دشمن ہیں سابق ایم پی اے شبیر کوٹلا نے کہا کہ پاکستان کی سیاست نواز شریف کے بغیر نامکمل ہے پنجاب کے عوام اپنے قائد نواز شریف کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے بیتاب ہیں رانہ ارشد کا کہنا تھا مسلم لیگ نون ہمیشہ مشکل وقت کے بعد بہتر انداز میں سامنے آئی اب بھی آئندہ سال ہونے والے انتہابات میں بھرپور کام جابی حاصل کریں گے پاکستان سے آئے لیگی رانواؤں نے تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ معیشت کی ریڈ کی ہڈی کہلانے والے اوورسیز ہمیشہ ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں سینیٹر نیحال آشمی کا کہنا تھا پاکستان میں مہنگائے بجلی کا شور فالس وید دیگر مسائل کے ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت ہے مسلم لیگ کے دور حکومت میں شروع کیے جانے والے تمام ترکیاتی پروجیکٹس ان کے دور حکومت میں بند کر دیے گئے تھے مسلم لیگ نون برطانیہ لیگل ونگ کے صدر چودری انصر محمود اور دیگر شورکانے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ میاں نواز شریف جلد پاکستان چاہیں گے ان کا کہنا تھا اس آکٹار کی کابشوں سے محشت میں دن مہ دن بہتری آ رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اوبرسیس پاکستانی جو ہے وہ بھی اپنے اس جس سے آج یہاں پہ بات ہوئی کہ ہمیں اوبرسیس پاکستانیوں کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں ان کے اندر وہ پوزیٹیو رول پلے کریں جو ایک امپریشن آج کل آپ کو پتا ہے اوبرسیس پاکستانیوں کو جو پاکستان کے اندر جا رہا ہے اس کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا کیونکہ بحیثیت مسلمان بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ اناثر جو پوری اوبرسیس پاکستانی کیمیونٹی کی بدنامی کا باعث مان رہے ہیں ان کو رائے راست پر لانا چاہیے اور ہم سب مل کے یہ پاکستان اوبرسیس پاکستانیوں کا بھی اور پاکستان میں بسنے والوں کا بھی ہے ہم سب لوگ سٹیک ہولڈر ہیں اور ہمیں سب کو مل کر جو ہے پاکستان کی مستقبل کو بہتر کرنا آج اور ینسی صاحب نے جو دعوت دیا اوبرسیس پاکستانی کو بہت اچھی ہے اور جو پاکستان سے مجھے مہمان آئے انہوں نے بھی بہت اچھی کفتگو کی ہے اگر وہ اسی طرح جا کے پاکستان میں حمل کرے تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا یہ اس لیے پرموٹ کے ہم جو دیارے گیر میں بیٹھے ہیں اوبرسیس پاکستانی ہیں ہم سب جس کا جس جماعت سے بھی تعلق ہو لیکن پاکستان کے لیے درد سارے ایک ہی رکھتے ہیں تو اس لیے میں نے سب کو کٹھا کیا سب کے اپنے خیالات کا ازار کریں اور ادھر کٹھے اور کمیونٹی کو جو ایک سٹرانگ مکس میسج جانا چاہیے اوبرسیس پاکستانی کہ جو سب ہر وقت پاکستان کے جو علاوات ہیں جو چینج ہوتے ہیں ان لوگوں کو فکر ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو چینج آئے وہ پوزیٹیو چینج آئے اچھا چینج آئے جو سلابزدگان کے لوگ ہیں ہم ان کے لیے مدد کریں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان علاوات پر بات ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں جو پاکستان جس طرح امران خانمارے والے کر کے گیا ہے پاکستان تو انشاءاللہ امید ہے کہ ساکڈارک صاحب کے جانے کے بعد انشاءاللہ اکانوی بہتر ہو رہی ہے باقی بھی ٹھیک ہوگا ہے انشاءاللہ پاکستان میں میاں صاحب بھی انشاءاللہ امید ہے کہ within two three week جائیں گے جس سے انشاءاللہ پورا پاکستان میں سندگ مضبوط ہوگی فعال ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ free and fair election ہو جس کی وجہ سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی پاکستان میں امن آئے گا بہت شاندار محفل یہاں پہ سجایا ساؤتھ ہال میں چودی انسر نے اقبال صدی صاحب نے اور دیگر دوستوں نے میں سبستوں ایسی محفل اور یہاں پہ سارے دانشور اور پڑھے لکھے اور پاکستان کے وہ لوگ آئے ہوئے تھے جو پاکستان کے لیے فخر ہیں سر کا تاج ہے اور ایسے لوگوں سے ملکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ عمران خان کے ورنگریپتاری کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان میں جو بے شمار معصوم مظلوم محکوم لوگوں پہ ورنٹی ایشیو ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے عمران خان کو ڈرنا نہیں چاہیے اگر وہ سیاست میں ہے تو جیلتوں کو جانا چاہیے انہوں نے بھی سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو جیل بھیجا ہے تو عمران خان صاحب جب آپ جو کام کرتے ہیں اس کے لیے تیار ہیں اگر ہم کسی کو سلام علیکم کہتے ہیں تو والکم سلام کا انتظار کرتے ہیں آپ نے اگر لوگوں کو جیل بھیجا ہے تو لوگ بھی آپ کو جیل بھیجنے کا انتظار کریں آپ کو جانا چاہیے مردانگی کے ساتھ ڈٹ کے جائیں جیل جائیں اگر آپ کلین ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا اوبرسیز جو کمیلٹی ہے وہ اس تحقام پاکستان آئین کی بالا دستی اور مضبوط پاکستان کے لیے انکریندی کردار ہے میں تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب میاں محمد نواشی صاحب پاکستان جا رہے ہیں اور اسارڈارش صاحب کے جانے کے بعد اور مریم بی بی کا جو بربریت کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان کو اکانمی لحاظ سے ہم مضبوط دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ سولہ اکتوبر کے بعد پنجاب بھر پاکستان بھر میں مریم نواشی صاحبہ حمدہ شباشی صاحب کی قیادت میں ہم جلسے کر رہے ہیں اور محمد نواشی کے بیانیے کو انشاءاللہ کریا کریا گلی گلی لے کر انشاءاللہ جائیں گے تقریب میں مسلم لیگ نون کے علاوہ دیگر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان نے بھی شرکت کی علام حسین آوان بیورو چیف نائنٹی ٹو نیوز جوکے اولڈ ہم میں غزالی ایڈوکیشن ٹرس کے زیر احتمام فنڈ ریزنگ ڈینر اور مشاہرے کا احتمام ہوا جس پہ پاکستان سے آئے معروف شائر عدیب اور مصنف امجد اسلام امجد اور مزاہیہ شائر خالب مصود خان نے مہمان خصوصی کے حیثیت سے شرکت کی تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلقنے والی اہم شخصیات کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور دل کھول کی احتیاط دیئے تقریب کا حوال راجہ واجد کی اس ریپورٹ میں غزالی ایڈوکیشن ٹرس کے زیر احتمام فنڈ ریزنگ ڈینر اور مشاہرے میں پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کا آغاز پاکستان کے قومی طرانے سے ہوا تقریب میں معروف شائر عدیب اور مصنف امجد سلام امجد اور مزاہیہ شائر خالد مسود خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اپنا کلام پیش کیا فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میمبر آف یورپین پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد کریم سابق میر روشڈیل آسم رشید اور دیگر شخصیات کا کہنا تھا کہ غزالی ایڈوکیشن ٹرس نے بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ بے شک لائک تحسین ہے اگزیکٹیو ڈائیکٹریز جی ای ٹی سید آمر محمود جعفری نے تقریب کے شرکہ کو ٹرسٹ کیاب تک کی کارکردگی سے اگاہ کیا اس موقع پر غزالی ایڈوکیشن ٹرس کے پلیٹ فارم سے کیے گئے کام پر مبنی ڈاکومیٹری کی نمیش بھی کی گئی میڈیا سے بات چیت کرتا ہوئے امجد سلام امجد خالد مسود خان، آسم رشید، غزالی ایڈوکیشن ٹرس مچسٹر سیکٹر کے انچارد حافظ محمد عبداللہ اور دیگر شخصیات کا کہنا تھا کہ پاکستان پر جب بھی کبھی برا وقت آیا ہے تو مچسٹر میں بسنے والے پاکستانی کمیونٹی نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اپنے ہم وطنوں کی خدمت کی ہے جتنی محبت سے جتنی جذباتی وابستگی کے ساتھ یہ اپنے بیک ہوم بھائیوں کے لیے ان کی خوشیوں غموں میں شامل ہوتے ہیں ان کی فلاح و بیبود میں ان کی تعلیم میں ان کی صحت یہ ایک بڑا ہی خوشکن اور دلچسپ تجربہ ہوتا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ غزالی ٹرس کے لیے جو دھیاتوں میں سکول بناتے ہیں وہ سکول جو ان سلابوں میں بے گئے ہیں ان کی تعمیر نو کے لیے یہاں ہم لوگ آئے ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح منچسٹر والوں نے اپنے دل بھی کھول کے رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج غزالی ایڈوکیشن جو پاکستان میں چھ سو سے زیادہ سکول کام کر رہے ہیں وہ آج ہم یہاں پہ مہمانوں کو بلایا ہے اور سلاب زدگان کے لیے جو ہمارے چالیس سے زیادہ سکول تباہ ہو گئے ہیں ان کی بحالی کے لیے ہم فنڈریزنگ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت شکریہ آج ہم یہاں غزالی ایڈوکیشن ٹرس کے تحت ایک یہاں پہ فنڈریزنگ ایونٹ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑی مسئبت جو کہ فلٹس کی وجہ سے آئی ہوئی ہے تو غزالی ایڈوکیشن ٹرس اپنے سکول سے چلائی رہے لیکن آج ایک انتہائی ضروری کام بھی کر رہے ہیں جس میں کہ ہم یہاں فنڈریزنگ کر رہے ہیں انہوں کی جو کہ فلٹس ایفیکٹ ہوا ہمیشہ کی طرح جیسے کہ مانچسٹر میں جو اردو کو فروغ دینے میں مانچسٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے برطانیہ میں اور یہاں پہ ایسے جو عدبی اور اردو زبان سے ریلیٹڈ جو پروگرام ہے تھی کہ اس میں صرف شہر و شاعری نہیں تھی بلکہ اس میں فنڈریزنگ تھی غزالی ایڈوکیشن ٹرس کے لیے جو دہی علاقوں میں پاکستان کے جو کر رہے ہیں فنڈریزنگ سکولوں کے لیے ایڈوکیشن کے لیے تو اس کے لیے مائے تھے تو بہت اچھا رہا ہے یہ بہت شاندار پروگرام تھا یہ غزالی ایڈوکیشن ٹرس میں جس طرح فلڈ ریلیف کے حوالے سے جو سکول تباہ ہو گئے ہیں ان کے لیے اور جو تعلیم سے محروم بچے ہیں ان کے لیے جتنا یہ کام کر رہے ہیں اس کاویشوں کی جتنی تعریف کی جائے تھوڑی ہے اور ہمیں آج کے فنڈریزنگ میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ پاکستان سے آئے ہوئے عمجد اسلام عمجد صاحب خالید مسلمت خان نصر اقبال صاحب اور سید عامر محمود ہم سب کی کوشش یہی تھی کہ اس پروگرام کو کامیاب کیا جائے اور یہاں سے دیارے غیر سے پاکستانیوں کا بہترین پیغام جائے ہم نے یہ آج پروگرام ارگنائز کیا ہے اس کے لیے فنڈریزنگ دینر جو آج یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے لیے پاکستان سے مجد اسلام عمجد صاحب خالید وصول صاحب آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں سے آمن کے لیے اپیل کرتے ہیں کہ اس چیٹی دینر میں بچر کے سال ہیں اور پاکستان میں جو اس وقت حلاد ہے سلاب کے خاص کر سلاب کے علاقوں میں جو سکول بیگ ہیں ان کی دوبارہ تعمیر کے لیے ازالی یہ جو اجگہ ساد ہے میڈیا سے بات چھت کرتے ہوئے غزالی ٹرسٹ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر سید آمن محمود جعفری اور جی ای ٹی یوکی کے سی او چودری نصر اقبال نے شرکہ کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سلاب کے بعد دوبارہ سے زندگی کو معمول پر لانے کے لیے سب احباب کی مدد کی اشد ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم ہے کہ اس وقت بچے بڑے متاثر ہیں ان کے سکول بہ گئے ہیں جو سکول موجود ہیں ان کی امارات گر گئی ہیں بچوں کے بستے چلے گئے ہیں کتابیں ان کی چلی گئی ہیں تو ضرورت ہے کہ وہ تعلیم کا سلسل دوبارہ جوڑا جا سکے غزالی جو کشنٹرس کیونکہ پاکستان کے طول و عرض کے دے ہی علاقوں کے اندر تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے اور سات سو آداریں ہم بنا چکے ہیں جہاں ایک لاکھ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس لیے ہماری یہ سب کو توجہ تھی کہ جہاں آپ باقی ریہابنٹیشن کے لیے پاکستانی کمیونٹی برچڑ کے حصہ لے رہی ہے وہ تعلیم کی بحالی کے اس عمل میں بھی اپنا حصہ ڈالے اور آج منچسٹر کے لوگوں نے برچڑ کے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے آج ہمارے پاس یہاں تشریف لائے ہیں جناب عمد اسلام عمجز صاحب خالد مسعود خان صاحب اور غزالی ایڈیوکیشن ٹرسٹ پاکستان کے جو اگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں سید عمر محمود صاحب تم غی امتیاز آج یہاں پہ منچسٹر اور گردنواہ کے لوگوں کی بڑی تعداد نے یہاں شرکت کی ہے خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں اور ہم نے یہاں پہ جو پاکستان میں سیلاب سے متسرہ سکول ہیں ان کے لئے فانڈریزنگ کر رہے ہیں تو اہل منچسٹر کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر تاون کرتے ہیں تقریب میں معروف شاعر دانشوار عدیب اور ڈراما نگار امجل سلام امجل اور خالد مسعود خان نے اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کر کے حاضرین کو خوب محضوظ کیا کیا ہے اکتر نسلے نو نے ہم کو ہسکر ڈال دیا ہم بھی قبل دورے دنوں میں سمجھے تیزم کھانے سے مزاہیہ کلام نے شرکہ کے چہروں پر مسکراہتے بکھیر دیں پاکستان میں سلام متاثرین کی امداد کے لیے پیپلز پارٹی بریڈ فورڈ کے صدر آصف نصیم راتھور نے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا احتمام کیا جس میں میمبر آف پارلیمنٹ نازشہ اور کمیونٹی کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں وقار بابر مغل پاکستان میں سلام متاثرین کی بحالی کے لیے دنیا بھر سے فلاہی تنظیمیں اور اوورسیز پاکستانی اتیاد جمع کر رہے ہیں اسی سلسلے میں بھٹو شہید ایوارڈ برطانیہ کے چیف اورگنائیزر آصف نصیر آصف نصیم راتھور نے بریڈ فورڈ کے مقامی ہال میں فنڈ ریزنگ تقریب کا انکات کیا جس میں ایم پی نادر شاہ اور کمیونٹی کے لوگوں نے شرکت کی اور دل کھول کر اتیاد دیئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممبر آف پارلیمنٹ ناز شاہ کا کہنا تھا ملکی موجودہ صورتحال میں سلاب زدہ علاقوں میں تباہی کے بعد اب وہاں مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں اس کے لیے ہمیں فنڈ ریزنگ کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی آصف نصیم راتھور راجہ نجابت حسین اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سلاب سے بے پناہ نقصان ہوا جس کو پورا کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے اوورسیس پاکستانیوں کو پاکستان میں سلاب سے متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے آگے بڑھ کر مدد کرنی ہوگی لوکل میمر آف پارلیمنٹ اور شیڈو منسٹر محترمہ ناز شاہ صاحبہ کو یہاں انوائٹ کر کے جو انہوں نے پاکستان کا سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر کے واپسی پہ ہمیں بریف بھی کیا اور اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وہاں اپنے ان افیکٹڈ بین بائیوں کی سپورٹ کرنی چاہیے اس سلسلے میں انشاءاللہ ناز شاہ صاحبہ جو پورے برطانیہ میں اور یہاں بریڈ برڈ میں حصوصی طور پر مہم چلا رہی ہیں اس میں ہم برپور سپورٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈز آسل کر کے ان اپنے متاثرین سلاب کی مدد کر سکیں پاکستان کی بات جب جتنی بھی ہم کرے نہ کم ہے وہاں کے جو حالات ہیں ہم نے دیکھے ہیں خود دیکھے ہیں گاؤں میں گاؤں تباہ ہو چکے ہیں گھر تباہ ہو چکے ہیں ان کی فستیں تباہ ہو چکے ہیں لائف ٹاک تباہ اور وہ ایک دن میں حل نہیں ہونے والا مسئلہ یہ کہیں سال لگ سکتے ہیں اور اب جو تکلیفیں ہو رہی ہیں جو وہ پانی میں ایک قسم کے ذریلہ پانی ہے اس میں بیماریاں ہیں ڈینگ فیور سب کچھ اس کے لیے ہمیں بہت ساری ایفرٹس کرنی پریں گی تاکہ ہم پاکستان کی مدد کر سکے ان لوگوں کی ان کو فنڈ ریزنگ کی ضرورت ہے تو جتنی بھی ہم ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اس کے لیے میں بہت شکر روزار ہوں اور آپ پاکستانی ڈیاسپرکوں میں یہی کہوں گی کہ جتنا بھی آپ کر سکیں آپ کریں چاہیے میں کہ ہم یہاں بیرون ملک جو ہیں کوشش ہو رہی ہے ساتھیوں کی بھی یہاں پاکستانی اور کشمیر ہیں سب لوگوں کی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے سے جو بھی ان کی خدمت ہو سکے ہم ان کے لیے جو بھی کر سکے انشاءاللہ یہاں فنڈ اکٹھا کریں ان تک پیسے پچھائیں یہی ہماری ان کے لیے مدد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سلسلے میں جو ہے اس سے بڑے جو ہے وہ فنکشن کرنے چاہیے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے چاہیے ان مظلوموں تک جو ہے وہ امداد پہنچنی چاہیے تاکہ ان کی زندگی جو ہے آگے حسان ہو سکے کیونکہ جو تفان آیا ہے اس سے جو پانی ہے یہ پانی تو جو ہے ابھی اس سے نیچے جانے میں اترنے میں بھی بڑا ٹائم لگے گا تقریب میں راجہ عبدالخالق چودری عبدالقیوم خواجہ پرویز احمد نسیم شہزاد راتھور راجہ خالد حاجی ندیر آوان اور دیگر نے شرکت کی برمنگم کی مقامی ریسٹورانٹ میں پاکستان تحریک انصاف ویسٹ میڈلینڈ ٹیم کی طرف سے پی ٹی آئی یوکے کی نومنتخب بارڈی اور مقدوم تارک محمود الحسن کے وائز چیئرمین پنجاب کمیشن بننے پر ان کے عزاز میں ایک تقریب مناقب کی گئی جس میں پی ٹی آئی کارکنان خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کر کے مقدوم تارک محمود الحسن اور نومنتخب یوکے کے صدر کو مبارک بات دی عابد قاسمی کی یہ ریپورٹ برطانیہ بر میں پاکستان تحریک انصاف یوکے میں پندرہ ہزار پیڈ میمران ہیں پائٹی کے اندر جمہوریت کو فروغ دینے کی غرض سے ریجن لیول اور پھر نیشن لیول پر آن لائن الیکشن کے ذریعے ووٹنگ کروائی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جیتنے والے عدیدران منتخب ہوتے ہیں ریجن لیول ایلیکشن کے بعد نیشن الیکشن ہوئے جس کے نتیجے میں امران خلیل یوکے کے صدر منتخب ہوئے پی ٹی آئی یوکے کے نومنتخب بارڈی اور مقدوم تارک محمود الحسن کے وائز چیرمن پنجاب کمیشن پر پی ٹی آئی یوکے کے نومنتخب محمود الحسن کے وائز چیرمن پنجاب کمیشن بننے پر ان کے عزاز میں تقریب ہوئی جس میں سہبزادہ آمیر جنگیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں مرکزی کوارڈینیشن ٹیم کا بھی اعلان کیا گیا نظامت کے فرائض بطریق احسن زہد پرویز نے سر انجام دیئے مخدوم تارک محمود الحسن نے بتایا حکومت پنجاب نے گرینڈ اپریشن کا آغاز کر لیا اب آورسیس کی جائدادیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں تقریب سے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ماں نے خصوصی سہبزادہ آمیر جنگیر آورسیس کمیشن پنجاب کے وائز چیرمن مخدوم تارک محمود الحسن صدر پی ٹی آئی برطانیہ عمران خلیل جنرل سیکٹری رانہ حامد میز بان خواجہ انام الحق نومی آسیہ حسین اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا مریم کو بائزت بری کرنا پاکستان کی عدلیہ پر سوال یا نشان ہے رول آف لا کی حکمرانی نہیں جس پر ہمیں افسوس ہو رہا ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی کے لیے پاور آف اٹرنی کی آٹومیشن کی سہولت کا آغاز کر دیا ہے اب اسی قسم کا کمیشن آزاد کشمیر کی سطح پر بھی بننے جا رہا ہے نیشنل تنظیم نے میڈ لینڈ سے سابق صدرتی امیدوار خواجہ انام الحق کو کوارڈینیٹر صدر پی ٹی آئی برطانیہ نامزت کیا جبکہ آسیا حسین کو مرکزی سیکٹری ویمن برطانیہ نامزت کیا گیا رہنماوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی مجودہ حکومت نیب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں اور وزیر خزانہ اصلاق دار کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر چوروں کو اسی طرح این ارو ملتا رہا تو پھر حقیقی ازادی کی تحریک لمبی ہوتی جائے گی یوکی نیشنل ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ ہماری کول پہ یہاں پر آئے اور انہوں نے جو ہمیں عزت بکشی اور خاص طور پر انہوں نے مجھے آج ڈیپٹی سیکٹری وومن کے لیے جو عہدہ دیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں پہلے سے بہت زیادہ جو ہے اپنی ہواتین کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو شانہ بشانہ لے کے چلوں گی اور پاکستان کا جو امیج ہے ہم اس کو بلند کریں گے اور اپنے عمران خان کا جو ویجن ہے اس کو ہم لے کے ساتھ چلیں گے جو پروگرام تھا یہ یوکی کی جو نئی ٹیم منتخب ہوئی ہے ان کی عزاز میں تھا اور ہم ان کے شکرگزار ہیں کہ جس طرح لوگوں نے کارکنوں نے میمبرز نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور پھر انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور جو ہمارے ذمہ جو کام لگایا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بہر پور ذمہ داری کے ساتھ پورا کریں گے اور آئندہ آنے والے وقت میں چونکہ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل ترین آلات میں سے گزر آیا اور ہم اپنی جتنی ہم سے ہو سکا کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی عاقیقی آزادی کی تحریک میں اپنا بہر پور کردار ادا کریں گے اور کرتے رہیں گے آپ کو کیا پروف چاہیئے میں اور میرے دوست اور میرے سارے بھائی یہاں جو کھڑے ہیں ہم چھبیت سال سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر ڈیمنسٹریشنز کرتے رہے ہیں کوئی آج نہیں کیا ہے یہ ان کے اپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ آٹھ اپارٹمنٹ اوپر جا رہے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا لگ رہا وہ ہیں کس کے آپ ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں ان کے نام کس کے اپارٹمنٹ ہے ارے اگر کسی اور کا پارٹمنٹ ہے تو کیسے اس میں نواز شریف رہتا ہے اب تو ہم تنظیم سازی کر رہے ہیں پارٹی کو ایک اور لوگوں کا جو جذبہ ہے جو جنون ہے جو لوگ پارٹی میں آکے کام کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم نے انشاءاللہ تعالی پورا فوکس کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے حالات ہیں سیاسی طور پر اس کے خلاف جو ایمپورٹر حکومت ہے اس کے خلاف بھی ہم اپنا اتجاز جو ہے ہمیشہ ارکار کرواتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے اوورسیس پاکستان نے جو ہے اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کریں گے مخالف گروپ اور نراز ساتھیوں کے ساتھ کیا کریں گے جی ہمارا کوئی مخالف گروپ نہیں ہے کوئی نراز ساتھی نہیں ہے سب ہم ایک ہیں پیٹے ہی ہمیشہ ایک فیملی ہے لیشن کے بعد ہمیشہ ہمیں ایک ساتھ کھٹھے کام کرتے ہیں اور پاکستان اور امراکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں ان قریب ہم اوورسیس کنونشن جو ہے وہ پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد جو موجودہ سیاسی حالات ہیں جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس کے بارے میں اوورسیس پاکستانیوں کو اگاہی دینا ہے اور جو اوورسیس پاکستانیوں نے مختلف شعبہ زندگی میں کارنہ سارا انجام دیئے ہیں ان کو ہم نے میڈلز بھی دینے ہیں تو یہ ہمارا پلان ہے جو ہمارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اوورسیس پنجاب کمیشن اوورسیس پاکستانیوں کے لیے بنایا گیا ایک ادارہ ہے جو آگ کے حقوق کو تحفظ دلاتا ہے اس کی راہ میں جو رکافٹیں ہیں وہ دور کرتا ہے اور جو ادلو انصاف میں آپ کو مشکلات ہیں اس میں آپ کی مدد کرتا ہے آج میں پی ٹی آئی ویسٹ میڈلینڈ کے انام الحق صاحب آسیہ آسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکرہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پی ٹی آئی یوکے کی جو نیشنل ٹیم لیکشن جیت کر انٹر پارٹی کے آئی ہے ان کے ازاز میں بہت خوبصور قسم کی تقریب رکھی اور میڈیا بھی ماشاءاللہ پر پورت رکے سے کوریج کے لیے آیا ہوا ہے آپ کا شکریہ ایک بہت اچھی تقریب سی ہے اور پی ٹی آئی نیشنل باڈی نے آج آسیہ آسین صاحبہ اور انہم الحق صاحب کو اضافی ایک ذمہ داریاں دی ہیں ان کو ایڈوائزر مکرر کیا گیا ہے اور آسیہ بین کو سیکرٹی ویمن نے ڈیپٹی سیکرٹی ویمن نے مکرر کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل لوگ ہیں اور یہ اپنا پورکت کردار دا کریں گے اور ابنان حاج کی ویجن کو پرموٹ کریں گے آج 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 برمیگا میں ایک بہت بڑا گیترنگ ہوئی ہے اس میں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے اور اس جو جو مصنوعی جو گورنمنٹ اس کے خلاف ایک قرارداد پاس ہوئی ہے اور یہ قرارداد منظور پاس ہوئی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب واپس وزارتی عظموں میں نہیں آئیں گے ہم آورسیز چین سے نہیں بیٹھیں گے میں پی ٹی آئی ویس پی لنڈ کی طرف سے اپنے تمام بھائیوں کا دوستوں کا اور اپنی خصوصاً عمران خلیل بھائی اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح انہوں نے ہمیں عزت دی ہمیں یہاں پہ تشریف لائے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم آورسیز اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے اپنے بین بھائیوں کی دل کھول کر مالی مدد کریں جس طرح پی ٹی آئی کارکنان امران خان کی اپیل پر ہر جگہ فنڈریزنگ تقریبات کر رہے ہیں عابد کازمی نانٹیو ٹیو نیوز برمنگم برمنگم کے سلطان باہو سینٹر میں محلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک عظیم الشان محفل منقض کی گئی جس میں نبی پاک کے موہ مبارک کی زیارت بھی کرائی گئی اور حفاظِ قرآن کی دستار بندی بھی کی گئی اس محفل میں پاکستان و برطانیہ سے البائی کرام سناخان حضرات اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد شریک ہوئی خاور راجہ کی یہ ریپورٹ سب کے حاجت روا ہے میری التیار ہم کو تیبا کی گلی یو کمن زر دکھا مدنی آقا کیامت اور ملاد شریف کی محفلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت سے کسیدے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اسی مناسبت سے سلطان باہو سینڈر برمنگم میں محفل ہوئی جس کی صدارت صاحب زادہ پیر نیاز الحسن سہروردی نے کی جبکہ نگرانی کے فرائز میاں اتحاد گڑو نے سر انجام دیئے محفل میں پاکستان اور برطانیہ کے علاوہ دیگر ممالک سے کاری حضرات علماء و مشایخ سناخوان نے شرکت کی جب وہ قرآن محفوظ ہے تو وہ جتجوری قلب مصطفیٰ ہے وہ بھی صحیح سلامت زندہ و جاوید اور پوری انسانیت کو آج بھی اپنی رونکیں عطا فرما روحانی محفل کا آغاز کاری افضال انجم نے تلاوت قرآن پاک سے کیا نوات خوان حضرات نے بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے علماء کرام نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کیا اور نوجوان نسل کو مدنی آقا کی تعلیمات سے جڑے رہنے کے ساتھ والدین کی آتاات کی تلقین کی گئی نائنٹی ٹونیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پیر نیاز الحسن اور دیگر کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کو اپناتے ہوئے دنیا میں محبت اور امن کا پیغام دیں ایسی محافل میں اپنی فیملیز کے ہمرا شرکت کریں تاکہ آپ کے بچوں کے دل بھی عشقِ رسول اور عشقِ قرآن سے سرشار ہوں ایک اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا معاملہ ہو موجود میں کوئی پروگرام ہو کوئی اسی بھی طرح کا ذکر اس کار کا کوئی محفل ہو اس پہ فیملی کے ساتھ شرکت کرنے کی کوشش کیا کریں یہ حضور کی ملاد کا مہینہ ہے حضور کی آمد کا مقشد یہی تھا کہ لوگوں کے جو ڈلوں میں جو اندھیرے ہیں ان کو روشن میں بدل دیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو صحیح عید ملاد النبی کا جو صحیح مقصد ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوتا ہے the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the savior on the ummah we need to reconnect with him by reading into his life his seerah and his biography and the way he lived as a person as a human being and when we understand his life صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم then can we only better our lives and become proper people جزاکم ماشاءاللہ میرا بیٹا آج گیارہ سال کی عمر میں اس نے حفظ کیا تو اللہ پاک اس کی علم میں عمل میں برکتے اطاف فرمائے سلطان باہو سینٹر سے قرآن حفظ کرنے والے بچوں کی صاحب زادہ پیر نیاز الحسنز اور وردی نے دستار بندی کی تقریب کے آخری لمحات میں درود پاک بھی پڑھا گیا امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے تمام گلی محلوں سے چھوٹے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مختلف تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں خاور راجہ نائٹ ٹو نیوز برمینگم پاکستانی امریکن پریس اسوسییشنز کے زیرے تمام پاک امریکہ سفارتی تعلقات کے قیام کی پچھترمی سالگیرہ کے موقع پر تقریب کا انعقاد ہوا جس میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور یو ایس ایڈ پروگرام کی آلہ حکام اور پاکستانی سفیر محسود خان نے شرکت کی تقریب کا مزید احوال قرم شہزاد کی اس ریپورٹ میں تقریب میں پاک امریکی صحافیوں امریکی محکمہ خارجہ کے حکام اور امریکہ کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے ممتاز پاکستانیوں نے شرکت کی پاکستانی سفیر محسود خان نے پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بارے میں بتایا کہ سیلاب نے سولہ ملین بچوں سمیت تین تیس ملین افراد کو متاثر کیا اور زمین کا ایک تہائی حصہ زیرے آب آیا ہے انہوں نے امریکی حکومت کانگریس سینٹ مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے متاثرین کے ساتھ تعاون کیا انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو چیلنجز سے نعمتنے کے لیے امریکہ کے طویل المدتی تعاون کی ضرورت ہے 16 ملین کے پاکستان میں امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر ساؤت اینڈ سینٹرل ایشیا پریس اینڈ پبلک ڈیپلومیسی مولی سٹیفنسن نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تابن کے مختلف شعبوں پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مستقبل میں مزید گہرے ہوں گے پ Warren Delt seal covenant ویرکم پاکستان رایشن کی تعلیمتا ہے verنها س Lagی رای راکس اپ بیدت خطاب اربگ کی س feu یکی کل چیز میں آمین رایش رای شنی پاکستان پاکستان اور جимся تافیک ویوری حافظ چیز میں بوسی masse سوگه ه понравای شہر پاکستان بالک Wordsر زنگ این فراکستان اور اخلاق سوگڑی رایش سوگف تلغی دی منت кудаžene print Gonnaز م coil ایلیسن لیپ نے کہا کہ امریکہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے امریکی صدارتی تمغہ برائی آزادی کا اعزاز حاصل کرنے والے پاکستان ای خیزر خان نے پاکستان اور امریکہ کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رکھنے والی مشترکہ اقدار پر روشنی ڈالی موسیقی سفیر نے خیزر خان ریمہ خان اور دیگر کو اپنے شعبوں میں کارہائے نمائیہ پر ایوارڈز دیئے اور پریس ایسوسییشن کے اہدے داروں اور عراقین کو تقریب کے انعقاد پر مبارک بات دیں خورم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن ڈی سی ممبر پارلیمنٹ سابق وفاقی وزیر اور ہر دل عزیز سیاسی رہنواد داتو سری تنکو ادنان بن تنکو منصور نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا پترہ جائے میں مختلف تقریب اور فیسٹیول کا انعقاد ہوا داتو بن تنکو منصور کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت ہی ملکی ترقی کی اساس ہے وزید تفصیلات جعوید الرحمن کی اس رپورٹ ملیشیا میں عام انتخابات کی فضا پیدا ہو گئی سیاستدانوں نے اپنے اپنے علاقوں میں عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرتے ہوئے اپنی جماعتوں کے منشور کو وارٹرس دا کنچانا شروع کر دیا پترہ جائے سے ممبر پارلیمنٹ اور سابق وفاقی وزیر داتو سری تنکو ادنان بن تنکو منصور نے عوامی رابطہ مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا پترہ جائے میں عوام کو اپنی مہم کا زیادہ سے زیادہ حصہ بنانے کے لیے داتو سری تنکو ادنان بن تنکو منصور کی جانب سے منقدہ تقاریب میں فٹبال میچز، رسا کشی کے مقابلے، میوزیکل چیر اور بچوں کے درمیان کھیلوں کے مقابلوں کا احتمام کیا گیا جس میں حلقے سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے اہل و ایال کے ساتھ شرکت کی 92 نیوز سے خصوصی باتچیت کرد ہوئے ملیشیا کے رکن پارلیمنٹ داتو سری تنکو ادنان بن تنکو منصور نے کہا ملیشیا کے عوام کی خدمت ہی ان کی سیاست اور عبادت ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے عام انتخابات میں عوام اپنی مقبول جماعت بارستان نیشنل کو منتخب کر کے ملیشیا کے بہترین مستقبل پر مہر ثبت کرے گی ملیشیا کے بہترین ملیشیا کے ساتھ شرکت کی اس موقع پر عوامی نمائندوں اور شہریوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تنکو ادنان بن تنکو منصور کی کیادات پر کھل کر احتمات کا اظہار کیا ملیشیا کے بہترین مولا کی کیا بلاددون بہترین ملیشیا اور شہریوں نے بہترین élی ملیشیا pregnancy لو لیشیا کیا سب cloions اور احتماثی کلام اور اس کے لئے آخر میں قرآن دازی کے ذریعہ خوش نصیب سرکہ میں قیمتی انعامات تقسیم کیے گئے تمام مہمانوں کی توازو لذیذ بریانی اور دیگر روایتی خانوں سے کی گئی کہا جا رہا ہے کہ ملیشیا میں پندرویں عام انتخابات کا اعلان انقریب متوقع ہے نیسے ملیشیا میں پندرویں عام انتخابات کی بھی loves him due to his respect, love and services to the entire nation. We believe Malaysia is blessed country and I hope our country Pakistan will follow Malaysia one day with my camera team Javed الرحمن, 1920, Oskal Alampur, Malaysia Bollywood اور Lollywood کے بعد ہالی وڈ فلم کی شوٹنگ کے لیے عمرات پہلی ترجیح بن گیا یوکے کی صفحے اول کی پروڈکشن کمپنی سٹوڈیو نیشن نے تین ہالی وڈ اور ایک بولی وڈ فلم کو عمرات میں بنانے کا اعلان کر دیا معروف عرب سماجی و کاروباری شخصیت ڈاکٹر بو عبداللہ نے بھی شعبیس کے دنیا میں بطار پروڈیوسر قدم رکھ دیا گزشتہ روز پاکستانی فلم پروڈیوسر ملک مونی روان اور ہالی وڈ فلم پروڈیوسر اور ایکٹر ایڈم سینی اور ان کی ٹیم کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور آنے والے پروجیکٹس کے حوالے سے آگاہ کیا مزید تفصیلات سید مدسر خوشنود کی اس ریپورٹ میں عرب اور ایشیائی کلچر اب ہالی وڈ فلموں میں نظر آئے گا یوکے کی معروف سٹوڈیو نیشن کمپنی اور مینگ میڈیا گروپ کی جانب سے دبائی میں گزشتہ روز پریس کانفرنس کی گئی جس میں امارات میں ایک بولی وڈ اور تین ہالی وڈ فلموں کی شوٹنگ کا اعلان کیا گیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے سٹوڈیو نیشن کے فاؤنڈر ہالی وڈ فلم پرڈیوسر اور اداکار ایڈم سینی اور ملک منیر احمد نے کہا کہ ان فلموں کی خاص بات یہ ہے کہ ان فلموں میں عرب اور ایشیائی فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کلچر کو ہالی وڈ فلموں کے ذریعے پر موڈ کر سکیں گے ان فلموں میں مقامی اداکاروں کو بھی شامل کیا جائے گا ہالی وڈ فلموں میں بطور پرڈیوسر معروف عرب سماجی اور کاروباری شخصیت ڈاکٹر بو عبداللہ بھی بطور پرڈیوسر حصہ بن رہے ہیں ان فلموں کی ستر فیصد سے زائد شوٹنگ امارات میں کی جا رہی ہے جس کا آغاز امارات کی ریاست اور ابو زہبی سے کیا جائے گا ہالی وڈ فلم کے ذریعے سابق مس عرب دو ہزار اکیس شاہ روک اور ریدہ عرفات بھی ہالی وڈ کی فلمی دنیا میں قدم رکھ رہی ہیں پاکستانی پرڈیوسر ملک منیر آوان سٹوڈیو نیشن کے فانڈر اور پرڈیوسر ایڈم سینی عرب موڈل ریدہ عرفات اور یو اے ای میں سٹوڈیو نیشن عزیب کو دنیا تک پہنچانا ہے لوگ لوکل لوگ کو لے تاکہ لوکل آرٹس پرموٹر جنہیں اپورچوٹی نہیں ملتی ہالی وڈ میں جانے کے لیے تو میں ہالی وڈ کو یہی لے کے آرہا ہوں تاکہ لوگ کو ماکسیم سے میکسیم اپورچوٹی مل سکے ہنے این بیٹھو مچ میں ہونے اور ہونے اور جب میں نے جب مانیر آوان اور ایڈم 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 بہتر ایڈم ایڈم ان کے لئے ایک سنی سے جانہ کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان پروجیکٹ کے حوالے سے پاکستانی سپرسٹار جاوید شیخ نے کام کرنے پر اضا مندی ظاہر کی ہے دیگر پاکستانی سٹار سے بھی بات چیت جاری ہے ہالی ووڈ فلموں کا کچھ حصہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بھی شوٹ کیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود دبائی متحدہ ارب امراض